بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر ٹویل ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارا ٹوپک ٹو پوائنٹ ٹری سکیلرز اینڈ ویکٹر سکیلر اور ویکٹر کیا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو سٹوڈنٹ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس فیزکس میں دو طرح کی کونٹیٹیز ہوتی ہیں یا تو کونٹیٹیز ہوتی ہیں سکیلرز یا پھر ہوتی ہیں ویکٹرز تو سکیلر کونٹیٹیز وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم صرف اور صرف میگنیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریپرزنٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹلی مثلا فار ایک زمپل اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں ان کیسا کہہ رہتا ہوں کہ جی اگر لیندھ کی میں بات کرتا ہوں کہ ٹوینٹی میٹر لیندھ ہے ٹھیک ہے میں لیندھ کی بات کروں کہ لیندھ ہے ٹوینٹی میٹر تو اس میں ٹوینٹی جو ہے یہ کسی بھی اڈریکشن سوق کو نہیں اس کیلئے ریکار اس کو آپ پرفظ کریں مثلا آپ کیے کہیں کہ جی لیندھ ٹوینٹی میٹر کسی ڈریکشن میں اس ڈریکشن میں ہے اس ڈریکشن میں ہے اس ڈریکشن میں ہوں تو لیندھ کو اس چیز کی ڈریکوارمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کسی ڈریکشنم میں لیں کیونکہ لیندھ ایک سکیزت کونٹیٹی ہے اسے ایک اور اگزمپل لے لیتے ہیں اگزمپل آپ کہتے ہیں کہ جی کسی چیز کا میس جو ہے وہ ٹوئنٹی کلو گرام ہے تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ لکھا ہوا ہو کہ جی ٹوئنٹی کلو گرام جو ہے وہ اس ڈیریکشن میں یا اوپر وائی ڈیریکشن میں یا اس ڈیریکشن میں یا ڈاؤنور ڈیریکشن میں تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کونٹیٹیز جو ہوتی ہیں یہ کونسی کونٹیز ہوتی ہیں سکیلر لیکن بعد کارا میں دیکھا ہوگا سرینٹس کہ جی کچھ کونٹیٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے لئے آپ کو ڈیریکشن کی ضرورت پڑتی ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو کئی کہتا ہے کہ جی اس گاڑی کا جو اس گاڑی کی جو ویلاسٹی ہے مثلا فر ایکزامپل ویلاسٹی کسی بھی گاڑی کی جو ہے وہ ٹوئنٹی میٹر پر سیکنڈ ہے تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ویلاسٹی کس ڈیریکشن میں ہے ایسٹ میں ہے ٹھیک ہے ویسٹ میں ہے ساؤت میں ہے یا نورس میں ہے تو کس ڈیریکشن میں ہے ویلاسٹی کے لئے آپ کو ڈیریکشن کا بھی پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیزکس میں ہمارے پاس کچھ کونٹیٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ہمیں ڈیریکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ڈیریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایسی کونٹیٹیز کے جن کے لئے صرف اور صرف مینیٹیوڈ کی ضرورت ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں سکیلرز اور ایسی کونٹیٹیز کی جن کے لیے مینیٹیوڈ اور ڈریکشن دونوں کی ریکوائیمنٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں ویکٹرز ان کی دیفینیشن سوڈنٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پہلے ہم اس کے لیٹڈ کچھ ایم سی کیوز کر لیتے ہیں ہمارا ایم سی کیوز نمبر ون جو ہے وہ ہے ویکٹر کونٹیٹیز ڈسکرائب بائی تو ویکٹر کونٹیٹیز کو کس چیز سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے مینیٹیوڈ سے ڈریکشن سے بہت دونوں سے یا نمبر تو ویکٹر کونٹیٹی کو جو ہے وہ کن چیزوں سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے میں تھوڑا سا آئیڈیا دے چکا ہوں آپ نے اس میں سے ٹک کرنا ہے فورس ڈیش کونٹیٹی اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ فورس کے لیے کیا آپ کو صرف اور ڈریکشن کے مینیٹیوڈ کی ضرورت ہے یا ڈریکشن اور مینیٹیوڈ دونوں کی ضرورت ہے تو اسی لیے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ فورس جو ہے وہ ایک سکیلر ہے ویکٹر ہے دونوں ہے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے سو دے آر ڈیش میتھرڈ فار ریپیزنٹیشن آف ویکٹر ویکٹر کو ریپیزنٹ کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے شورٹ کوشن میں آپ کو میبی اس کانسل مل جائے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویکٹر کو ریپیزنٹ کرنے کے کتنے چریکے ہوتے ہیں یہاں پر پوچھا گیا ایک ہوتا ہے دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے چار ہوتے ہیں فالکن کین فلائے اٹھ سپیڈ آف ڈیش کلومیٹر پدار فالکن ایک برندہ ہے فالکن اٹھ سکتا ہے کتنے کلومیٹر پدار کی سپیڈ سے ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ چیتا کی سپیڈ سے رن کر سکتا ہے ففٹی کلومیٹر پدار سیونٹی سکسٹی یا ایٹی اس کے بعد ہے سپرنٹر کمپلیٹ اٹھ س ہنڈرڈ میٹر ریس ان ٹویل سیکنڈ اٹھ س ایوریش سپیڈ ویل بی ڈیش میٹر پر سیکنڈ کرے کہ ایک سپرنٹر ہے ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ کرے اپنی ریس کو ہنڈرڈ میٹر میں ہنڈرڈ میٹر کی ریس وہ کمپلیٹ کرے ٹویل سیکنڈ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایوریش سپیڈ فائنڈ کرنی ہے تو سیمپل ہے ریویس چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سپیڈ کا فمولہ ہوتا ہے دیسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم تو آپ نے وہ فمولہ لگانا ہے دیسٹنس ہنڈرڈ ہے اور ٹائم ٹویل ہے تو آپ نے اس کانسل فائنڈ کرنا ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے سوڑنٹ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں شارٹ کی طرح تو سب سے پہلا شارٹ ایک کسی ایک کسی بھی دیسٹنس recovery Jacob شارٹ اور ہم کی پڑھیں دیسٹنس کے لئے آپ کو کسی کی رst الگ دلوڑو ایک مکمل مکمل طور پر سیرے reim کرسکتے ہیں مثلا ایکieux ایک سکی ایسی کوٹیکن گ 50 ضرورت نہیں پڑتی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ جو ہے یہ بیس میٹر کا ہے یہ بیس کلومیٹر کا ہے تو آپ کبھی بھی ساتھ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ بیس کلومیٹر اس ڈریکشن میں ہے فاصلہ کیونکہ یہ جو ڈیسٹنس ہے اس کے لیے آپ کو ڈریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی اسی جو اگر آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی سو ڈیفائن ویکٹر کوانٹیٹیز وڈیگزمپل سو ڈیفائن ویکٹر کوانٹی is a quantity which is completely ڈسکرائب by magnitude and ڈریکشن تو ویکٹر کوانٹیز ایسی کوانٹیز ہوتی ہیں کی جن کو آپ ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے ان کی عزاعت کرنے کے لیے آپ کو دو طرح کی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ایک تو magnitude اور ایک ڈریکشن اور ایکزمپل ایکسلریشن بلاسٹی میں آپ پہلی بتا چکھوں ایکسلریشن کے لیے اور ویلاسٹی کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ڈریکشن کی بھی اور magnitude کی بھی تھی ہے give the symbolic representation of vector تو ہمارے پاس vector کی representation کے دو میتھڈ ہوتے ہیں تو پہلا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہے symbolic representation کے vector کو ہم سیمبل سے represent کرتے ہیں to differentiate a vector from a scalar اب زیادی بات ہے دو طرح کی quantities اگر ہیں تو ایک vector ہے اور دوسری سکیلر ہے تو ویکٹر کو پھر ہم زیادی بات ہے differentiate کریں گے سکیلر سے we generally use bold letter to represent vector quantities تو ویکٹر کو represent کرنے کے لیے یا تو پھر ہم bold letter use کرتے ہیں جس طرح کی use کیے گئے یہ ٹھیک ہے یعنی f کو bold کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے bold کیا جاتا ہے f کو ٹھیک ہے یا پھر a کو bold کیا جاتا ہے یا d کو bold کیا جاتا ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اور اب power overrate یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا یہ لکھے جاتے ہیں f اور ان کے اوپر ایک bar ڈال دی جاتی ہے یا اوپر ڈالی جاتی ہے یا پھر f کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویکٹر کو represent کرنے کا چریک ہے یا پھر mostly جو زیادہ تر use ہوتا ہے آپ کے بک میں ہوئی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک arrow ڈال دیتے ہیں تو جب بھی آپ کو آپ کے بک میں تین بھی ایسے letter نظر آئیں گے یا words اس کے علاوہ بعد نظر آئے گا یا وہ bold ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا ہیں وہ vector quantities ہیں how a vector represented graphically تو یہ تو symbolic representation تھی آپ vector کو graphically کیسے represent کرتے ہیں graphically vector can be represented by a line segment with an arrow head graphically vector کو ایک arrow head سے line سے represent کیا جاتا ہے مثلا ہمارے پاس کوئی بھی line ہے دیکھیں جس آپ کو نظر آ رہی ہے ایک line ہے جس کے یہ اس کا magnitude ہے ٹھیک ہے یعنی جو line کی والی length یہ magnitude ہے اور اس کے end پہ جو arrow ہے یہ اس کی direction کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اب read out کر لیں اے بھی آپ کے پاس ایک line ہے جو کہ ایک vector v کو represent کر رہی ہے ٹھیک ہے what do you mean by term position and position vector position کا کیا مطلب ہے position vector کیا ہوتا ہے بہت important ہے the term position describe the location of a place or a point with respect to the some reference point called origin تو position جو ہے وہ کسی بھی location کی طرف آپ کی direction کو بتاتی ہے مثلا فار ایکسمپل آپ home میں ہیں یہ آپ کو home ہے ٹھیک ہے یہ والا اور آپ school کی طرف ایک position vector draw کرنا چاہتے ہیں یا school کی position دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے position vector draw کریں گے جو کہ start ہوگا آپ کے home سے اور کہاں پہ end ہوگا آپ کی school پر ٹھیک ہے تو جو کہ position کو represent کرے گا آپ کے school کی آپ کے گھر سے so the vector which is used to describe the position is called position vector for example you want to describe the position of your school from your home let the school is represented by s and home by h so hs is the direction from h to s which represent the position vector اس کے بعد ہے اس چین ہے differentiate between distance and displacement distance اور displacement میں کیا فرق ہے سٹوڈنٹ ساری بہت important time تو distance جو ہے یہ length of a path between two points distance basically کیا ہوتی ہے یہ دو points ہیں یہ a point ہے یہ b point ہے تو ان کے درمیان جو path کی length ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم distance کہتے ہیں لیکن جو displacement ہوتی ہے it is the shortest distance between two points کیونکہ اگر ہم distance کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک یہ ہے اور یہ b point ہے تو path ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی کوئی path بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم displacement کی بات کریں گے student یہ a ہے یہ b ہے ان کے درمیان shortest distance یہ ہوگا ٹھیک ہے جو بالکل state line ہوگی تو distance اور displacement بھی یہ فرق ہے کہ displacement shortest distance ہوتا ہے ٹھیک ہے shortest بات ہوتا ہے so distance جو ہے یہ ایک scalar quantity ہے جبکہ displacement ایک vector quantity ہے اس کے لیے آپ کو direction کے لیے ضرورت پڑتی ہے distance کا فارمولہ ہے s is equal to vt جہاں پہ s distance v جو ہے وہ speed ہے اور t جو ہے وہ time ہے اور displacement کا d is equal to vt ہے جہاں پہ t displacement ہے v velocity ہے اور a t diamond ٹھیک ہے student جو ہمیں یہ فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے چیک کرنا ہے اس کے بعد آہ نیچے چلتے ہیں آہ it may or may not require آہ state path تو distance کے لیے یا تو state path کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی اور آہ it requires state path اس کے لیے state path کی ضرورت ہوتی ہے its SI unit is meter اس کا ایسا unit meter ہوتا ہے but it does not require direction اس کے لیے direction requirement نہیں ہوتی اس کا ایسا unit بھی میٹر ہے لیکن اس کے لیے direction پھر ضرورت ہوتی ہے اسے درہ speed اور velocity میں آپ differentiate کرتے ہیں کہ speed جو ہے distance covered by a body in unit time ہے جبکہ displacement جو ہے the rate of displacement of a body کے آپ کا displacement time کے لیاز سے کیسے change ہو رہا ہے وہ ہے velocity ٹھیک ہے اور آہ it is a scalar quantity speed scalar ہے جبکہ velocity vector ہے speed کا فمولہ s is equal to d by t distance divided by time ہے اور velocity کا displacement divided by time unit دونوں کا سیم ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایسا unit is meter per second but does not require direction لیکن یہ meter per second کی ضرورت ہوتی ہے what is a ladar so ladar gun کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ذرا چکا لیتے ہیں ladar gun is a light detection and ranging speed gun یہ ایک ایسی gun ہوتی ہے جو کہ light کو detect کرنے کے لیے اور speed جو ہے اس کی range کو چک کرنے کے لیے ٹھیک ہے use ہوتی ہے so it uses the time taken by the laser pulses to make a series of measurement of vehicle distance from the gun تو یہ کیا کرتی ہے اس کا principle کیا ہے کہ یہ ایک ایک series of جو ہے measurement کرتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کی جو speed ہے اس کو track کرنے کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے use ہوتی ہے میں بھی کس ان دیکھاؤ تو it is used it uses the time taken by the laser pulses to basically اس کا mechanism کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو laser pulses اس میں سے نکلتی ہیں ان کو کتنا time لگتا ہے وہاں تک جانے میں پھر reverse back ہونے میں تو وہ time جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور اس سے گاڑی کی speed کا انتاظر لگایا جاتا ہے so the data is then used to calculate the vehicle speed so differentiate between uniform speed and variable speed uniform velocity so uniform speed body has uniform speed if it cover equal distance in equal interval of time however the short interval may be تو uniform speed اس وقت ہوگی بچھو جب body equal distance cover equal interval of time میں تو وہ interval چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں مثلا for example پہلے تھوڑا سا اس کا idea دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں for example یہ کوئی path ہے اور body اس point سے اس point تک آنے میں جو کہ یہاں سے یہاں تک ہے پھر تو نہیں distance یہ ہے مثلا یہاں سے یہاں تک آپ کا distance ہے 5 میٹر اس میں 5 ایڈ کریں آگے تو یہ کہہ 10 میٹر آگے 15 میٹر یہاں تک تو body کیا کریئے equal distance cover کریئے equal interval of time مثلا یہاں سے یہاں تک آ رہی ہے تو یہ 5 میٹر کا distance cover کریئے for example 2 seconds میں پھر next 2 seconds میں پھر next 2 seconds میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 seconds کے لئے equal distance cover کریئے 5 5 میٹر کا equal interval of time میں تو اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ کیا ہوگی یونی فارم اسی طرح یونی فارم ویلاسٹی جو ہے body as uniform ویلاسٹی cover equal displacement equal interval of time ٹھیک ہے تو اس میں جب ہم بات کریں گے نا تو ویلاسٹی میں تو اس میں equal displacement کی بات ہوگی اسی طرح ٹھیک ہے تو اس کے لئے ڈریکشن کی ضرورت ہوگی لیکن یونی فارم سویٹ کے لئے آپ کو ڈریکشن کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا جو پاتھ ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو اس میں body equal distance equal interval of time میں cover کر سکتے ہیں ٹھیک ہے i hope that آپ کو آج کا لیکچر سمجھ جایا ہوگا اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ لازمی comment box یا پھر ویٹس ایپ کے طرح آپ contact کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ